بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمانو حیدر باغبا جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغے مصطفیٰ میں پھر بہار آئے قابل سجد اخترام اج جمادی الثانی کے آج بیس تاریخ ہے اور بائیس جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے کنیت ابو بکر ہے لقب دو لقب ان کے نام کے ساتھ آئے ہیں ایک لقب صدیق اور دوسرا لقب عطیق صدیق اس لئے کہا کہ دشمن رسول ابو جہل کی زبان سے میراد کا واقعہ سن کر تصدیق کی اس لئے کہا صدیق ابو جہل نے تو خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا اور انکار کر دیا لیکن ابو بکر نے دشمن رسول کی زبان سے سنا ابو جہل کی زبان سے سنا اور تصدیق کی کہا کہ اگر یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے بلکل سچ ہے اور دوسرا لقب اللہ کی طرف سے حتیق کہ جہنم سے آزاد جہنم سے بری یہ اگر کسی کو لقب ملا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی ابو بکر کو حضور علیہ السلام کو کہ عمر 63 سال سیدنا صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی پیر کے دن ابو بکر کو یہ عزاد حاصل ہے کہ سب سے پہلے جس نے آقا پہ ایمان لائے آقا کی تصدیق کی وہ ابو بکر اکثر صحابہ مکہ کے اندر حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے سیدنا عثمار ابنے افعال بھی اور عشق کو محبت کا یہ عالم ہے قیامت کے دن جب حساب و پتاب شروع ہو گئے تو اللہ پاک فرمائے کہ حساب کے لئے کسی کو پیش کرو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو پیش کرے پر وردگار فرمائیں گے اے محمد حساب کے لئے بھی ایسا بندہ پیش کیا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں اور ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے سب کے حساب کے بدلے میں دنیا میں ادا کر چکا ہوں ایک ابو بکر صدیق ہے جن کے حساب کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ادا فرمائے یہ صدیق اکبر ہے حضور علیہ السلام مسے نبی میں اپنی پسند کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں حضور نے پہلے صحابہ کو سوال کیا سارے صحابہ خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارضی کیا کہ آقا ہم تو غلام ہیں ہم تو نوکر ہیں ہم تو خادم ہیں ہم تو ہر طرح حاضر ہیں آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں آقا کیا ہی اچھا ہوتا کہ پہلے آپ ارشاد فرما دیتے کہ آپ کو کیا پسند آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تو دنیا کے لیے آئے ہی نہیں میں تو آئے ہی ہاں مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں اچھی لگی اطیب والمرأة الصالحہ وقرط عینی فی الصلاة اے تو مجھے خوش بہو پسند حالانکہ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام تو مجسم خوشبو ہیں آقا کو تو خوشبو کی حاجہ تو ضرورت ہی نہیں جس راستے سے صحابہ کہتے ہیں آقا گزر کے تشریف لے جاتے ہیں وہ راستہ بھی خوشبو سے مہکتا رہتا اگر بغیر اطلاع کیے کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تاکہ حضور بلکہ جس لاستے سے آقا کا گزر ہوتا خوشبو آپ کی رہنمائی کیا کرتی تھی خوشبو پسند نیک بینی پسند قررت وعینی فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنک نماز میں سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعلانو کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں صدق تا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ نے ست فرمایا آپ نے حق فرمایا آپ قبول سہانا جس طرح آقا آپ کو دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں میں ابو بکر بھی کہتا ہوں مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں دیکھو ابو بکر کوئی عزاز کیا ہے عزت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک دن چل رہے تھے میں ابو بکر سے آگے چل رہ تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ ذرا خیال کرو جس کو اللہ نے اتنا بڑا شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تم اس کے آگے چلتے ہو کیا فرمایا مجھے تین چیزیں پسند حضور علیہ السلام کو جب بیت اللہ کے اندر کفار نے مارنا شروع کیا حضور بکر کو پتا چلا آئے اور آ کر حضور کو چھلوانے لگے اور ان کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم اس شخص کو اس لیے مانگتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب وہ بکر کو پکڑ دی مارنے لگے یہاں تک کہ زخمی ہو گئے بہوش ہو گئے گھر اٹھا کر کہ رشتہ دار لے گئے ہوش ہے کہ آتی نہیں اتنا شدید زخمی ہے جب ہوش آئی ماں کھڑی ہے پیالے میں دودھ لے کر پانی لے کر بیٹا ذرا یہ نوش کر لو یہ استعمال کر لو فرمانے لگے امی جان مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں انہیں کہا وہ ٹھیک ہے حضرت ابوبہ نے فرمایا نہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے ان کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک استعمال نہیں نہ دوائی کھوں گا نہ دودھ استعمال کر گا حضرت ابوبکر نے کہا حضور مجھے تین چیزیں پسند ہیں پہلا تو یہ پسند ہے اَنَّذُرُ اِلَا وَجِهِ رَسُولِ اللَّهِ آقا چہرہ مبارک آپ کا ہو نگاہ ابوبکر کی و ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں وَإِنْفَقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ آقا مال میرا ہو خرچ آپ پر ہو او دیکھو یا رو خرچ کرنے والے تو سارے صحابہ ہیں خرچ تو عمر نے بھی کیا بیچر خرچ تو عثمان نے بھی کیا خرچ تو علی المرتضی نے بھی کیا خرچ تو سارے صحابہ نے کیا لیکن ابوبکر کہتے آقا مجھے پسند یہ ہے مال میرا ہو خرچ آپ پر ہو حجرت کے سفر کی جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی تو دن کے وقت حضور صلی اللہ سلم تشریف لے گیا حضرت ابوبکر کے گھر اور جا کر حضرت ابوبکر کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے حجرت کا حقم آیا ہے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا آقا میرے بارے میں کیا ارشاد ہے میری معیت کا آقا صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ حجرت کے سفر میں ابوبکر آپ کی معیت کا حکم حضرت ابوبکر نے آدھ کیا آقا میں نے اسی سفر کے لیے دو اوٹ تیار کر دی کیے ہوئے آقا نے فرمایا ابوبکر ٹھیک ہے جو میرے حصے کا اوٹ ہے اس کی قیمت میں عدا کروں حضرت ابوبکر نے ارز کیا آپ کا میرا تو کچھ ہے ہی نہیں میرا تو سب کچھ ہی آپ کا ہے میں بھی آپ کا اوٹ حضور علیہ السلام نے چندے کی اپیل فرمائی سارے صحابہ اپنے گھروں کو گئے حضرت ابوبکر بھی گئے حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک حسرت رہی زندگی میں ہر موقع پر ابوبکر بڑھ جاتا ہے آج میں آہد کر کے گیا کہ آج میں ابوبکر کو نہیں بڑھنے دوں گا گھر گئے سارا سامان گھر گئے کٹھا دیا پھر ہر چیز کو دو حصوں میں تقسیم دیا آدھا آقا صلی اللہ سلام کی خدمت میں آقا آدھا گھر چھوڑ گیا حضور کہ آج میں بہت خوش ہوں اور میں یقین کی حد تک مطمئن ہو کہ آج میں ابوبکر کو نہیں بڑھنے دوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے سامان سر پہ تھا آقا کی خدمت میں پیش کیا اور چہرہ خوشی سے چمک رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بہت خوش لگ رہے ہو کیا ہوا بتاؤ کیا لائے ہو اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو حضور عمر نے عرض کی آقا گھر میں جو کچھ میں تھا نا میں نے سب اکٹھا کر کے ان کو دو حصوں میں آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حاضر ہوئے جو کچھ سامان تھا آقا کے قدموں میں رکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہوگا کہ آقا آپ نے چھوڑنے کا تو فرمایا نہیں کہا حضور میں تو جھاڑو دیکھ آیا ہوں جو کچھ بیتا سوئی دھاگے کی منظر تک بھی آپ کے قدموں میں رائے بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ گیا ہے تو عمر کھڑے ہوگا انہیں کہا ابو بکر میرے بس کی بات نہیں ہے تیرا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے یہ ابو بکر ہے مال خرص کر دیا جان اٹھا دی اور اولاد عزیز ہوتی ہے بیٹی عطا کر دی بیٹی کا نگاہ کر دیا کیا کہ حضور مجھے تیسرا کیا پسند ہے بیٹی ابو بکر کی نکاح آپ کہو آج دیکھو حضور علیہ السلام نے گیارہ نکاح فرمائے قرآن پاک کے اندر جس بیوی کا تذکرہ آیا وہ ابو بکر کی بیٹی ہے دو قرآن پاک کے رکوع ہیں دو رکوع اتلے جب منافقین نے امی پہ باتیں کرنے لگے تحمت لگائی تو صفائی میں قرآن اترا ہے کیا فرمایا ابو بکر نے آقا مجھے کیا پسند ہے بیٹی میری ہو نکاح آپ کا ہو کیا حسین منظر ہو گیا مسجد نبی ہے حضور اپنی پسند کی باتیں بتاتے ہیں ابو بکر صدیق تصدیق کرتے ہیں ابو بکر نے اپنی پسند کی باتیں بتائیں سید سیدنا سیدنا عمر کھڑے ہو گئے ارز کرتے ہیں صدقت یا ابا بکر اے ابو بکر تو نے سچ کہا میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم نے بھی سچ فرما جس طرح آقا کو دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں ابو بکر تمہیں دنیا مین الدنیا السلا مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں کون عمر یہ وہ ہے بہادری میں قوت میں بے مثال ہے ایمان لانے سے پہلے بھی حضور علیہ السلام جب دعوت پھیلنے لگی لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو کفار نے مشورہ کیا کب اس کام کو سر کو ہی ختم کر دینا چاہیے عمر نے کہ بس یہ کام میرے ذمہ ہے میں کروں گا گھر سے نکلے تلوار ہاتھ میں ہے نیام سے نکالی ہوئی ہے مکہ کے گلی بازار میں چل رہے ہیں راستے میں جاتے ہوئے ایک صحابی سے ملاقات ہوگئی انہوں نے کہا عمر آج تیرے تیور بدلے وہ کیا اراد ہیں کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا یار یہ روز روز کا جو جھگڑا ہے نا لڑائی اس کو آج ختم کر جو بنیاد ہیں آج اس کو ہی کاٹ دینا ہے اس نے کہا عمر ادھر تو بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کی تو فکر کرو گھر کی خیر مناؤ تیرے تو گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے تیری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے عمر خون کھول گیا ادھر حضور کی طرف جانے کی بجائے اب اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے دروازہ بند کھٹ کھٹ آیا کون ہو عمر اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی صاحب یہ رسول ہیں جو پڑھا رہے ہیں جب آواز سنی عمر ہے تو وہ جو تختیاں تھی جس چیز پہ وہ لکھا ہوا تو اس کو چھپایا اور وہ صاحب کو بھی ایک طرف کر دیا دروازہ کھولا عمر غصے میں جلال میں ہاتھ میں وہ کوئی تلوار ہے بہنوی کو پکڑ لیا کیا کیا تم نے اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تم مارنے لگے بیوی آگے بڑھی اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے عمر نے بہنوی کو چھوڑ کر بہن کو مارنے لگے اتنا چہرے سے خون بہنے لگا بہن کے چہرے سے خون دیکھا عمر کا ہاتھ رک گیا کہنے لگے وہ مجھے بھی تو سناو وہ کیا ہے کیا پڑھ رہی تھی تم لوگ ہن نے کہا عمر تم تو غیر مسلم ہو نا پاک ہو اور کلام اللہ جو ہے وہ نا پاک لوگ تو اس کو نہیں پڑھ سکتے پہلے تم غسل کرو پاک ہو جاؤ غسل کیا پھر وہ تختی رکھی سور طاہا کی تلاوت ہو رہی تھی عمر عرب تھے نا عجوی تو نہیں تھے عرب پڑھنے غصہ ختم حض کرنے لگے چلو مجھے حضور کی خدمت میں چلو میں بھی چل کے مسلمان ہوتا ہوں چل پڑے دار ارکم پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ بند ہے صحابہ بیٹھے حضور کی مجلس میں دروازے کے سراخ سے دیکھا کہ باہر تو عمر آیا ہوا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے نیام میں بھی نہیں ہے دنگی تلوار نہیں ہوئی ہاتھ میں چند دن پہلے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تھے حضور کے چچا صحابہ نے کہا کہ عمر لگتا ہے کہ غلط اراد اور نیت سے آیا ہے اتمزہ نے کہا ہٹ جاؤ آنے دو عمر کو اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے اگر غلط نیت لے کر آئے تو پھر اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اتاروں دروازہ داخر ہوئے نے حضور نے پکڑ لیا بازوں سے عمر بتاؤ کیسے آئے عمر کی آنکھیں نہیں اٹھ رہی عرض کرنے لگے آقا تو قتل ہونے کرنے کے لئے تھا اب تو ہو گیا ہوں پھر بانی کریں پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے کی عمر ہے نماز کا وقت ہوا صحابہ صفے بچھانے لگے نماز کے لئے حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں آقا نے فرمایا کہ نماز کے لئے صفے بچھا رہے ہیں حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور بیت اللہ میں نماز کیونے پر آقا نے فرمایا عمر تیری قوم عمر میں نماز حرم میں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی حضرت عمر نے عرض کیا کہ آقا عمر بھی ایمان لیا اور پھر بھی نماز مسجد میں پڑھیں گے پہلی نماز جو جماعت کے ساتھ بیت اللہ ہمیں ادا کی گئی اس کا ذریعہ بھی عمر بنا عمر جس راستے آیا شیطان بھی اس راستے سے دور بھاگ جاتا ہے مجھے تین چیزیں پسند آئے تو عمر نے کہا یہ عمر ہے آج بھی عمر کے نام کی دہشت ہے بولو آج بھی کافروں پر اگر مسلمانوں میں کسی کے نام کا روب و دب دب آ ہے تو وہ کون ہے بولو حضرت ابو بکر خلیفة الرسول ہیں اور عمر خلیفہ ابو بکر ہیں حضرت ابو بکر کی خلیفہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو کو اللہ نے یہ مقام و شرف عطا فرمایا عمر بھی 63 سال دن بھی پیر کا دن اور مقام بھی حضور کا پڑوس حضور علیہ السلام نے فرمایا نا قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی میں نکلوں گا میرے ساتھ پھر ابو بکر پھر عمر ایک دن حضور علیہ السلام نماز کے لئے تشریف لائے بیماری کے حالت میں تو دائیں کندہ دائیں ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندے پر بائیں ہاتھ حضرت عمر کے کندے پر آقا صلی اللہ علیہ فرمایا قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھیں گے ابو بکر کو یہ شرف عطا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تدفین کے لئے جب اختلاف ہو گیا کہاں دفن کیا جائے کسی نے کہا بقی میں دفن کیا جائے کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں دفن کیا جائے تمام انبیاء کی قبور وہاں ہیں لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم سے سنا تھا آقا صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ نبی کو جس مقام پر ان کی وفات ہوتی ہے ان کی تدفین بھی وہی ہوتی ہے تو حضور کی وفات کہاں ہوئی امی عائشہ کے حجرہ میں کہاں ہوئی آج حضور کہاں آرام فرما ہے یہ عزاز بھی ابو بکر کو حاصل ہے کس کی بیٹی ہے ابو بکر کی بیٹی اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت عطا فرمائے صحابہ کے اعمال پر اللہ ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے کیا الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو کریں کام ہو جس میں تیری رضا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين